اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ان کے لئے بڑے آسان طریقے سے عید کی نماز کا طریقہ اور خدبے کا طریقہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا توجہ کے ساتھ سنیں بہت آسان ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں بڑے بڑے کامہ کردالتے ہیں گھبراتے نہیں اللہ کے عبادت میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے استہزار کے ساتھ حاضری و حضوری میرے شیخ خدبِ عالم فرماتے ہیں حاضری اور حضوری یہ دونوں چیزوں کے ساتھ اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کوئی کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا اور دوسری کلپ میں بھی آیا کہ جمعہ کے موقع پر خدبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے لیکن عید میں نماز پہلے ہے اور خدبہ بعد میں ہے عید کے دن غصول کر لیں جو کپڑے آپ کے پاس ہیں پاکیزہ بہترین خوبصورت وہ کپڑے زیبتن کر لیں اور یہ جو خاص میں نماز جو پڑھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں عید کی مکمل تیاری کرتے ہی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں اور بڑے اچھے انداز سے تکبیر پڑھیں جو ترز ہماری الحمدللہ ہر سال ہمارے علاقوں میں مشہور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور جو حضرات گھر کے اندر عید کی نماز کے لئے تے ہوئے ہیں دو صحابہ ان کو ایک تے وقت تے بتا دیں اور بہترین مسلح بچھا دیں اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو طریقہ معلوم ہو گئے اچھے طریقے سے تو پھر آنے والوں کو ایک مرتبہ طریقہ بتا دیں پہلے صفوں میں کھڑے ہو جائیں ایک صف یا دو صف جتنے حضرات ہیں اس کے بعد نیت کر لیں نیت زبان سے یا دل سے دونوں شکل و صورتی صحیح سے نیت اس طریقے سے کریں اے اللہ میں عید الفطر کی دو رکعات واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے مطرف قبلے کے یہ کہہ دیں اور اس کے بعد پہلی تکبیر کہے ایسے اللہ اکبر تکبیر کہہ کر ہاتھ بان لیں پہلی تکبیر پہ ہاتھ باننا ہے اور اسے سنیں سنہ پڑھ لیں اس کے بعد دوسری تکبیر کہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں تیسری تکبیر کہے اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں چوتی تکبیر اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ بان لیں سمجھ میں آئی بات پہلی تکبیر میں ہاتھ باننا دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا چوتی تکبیر میں ہاتھ باننا پہلی رکعت میں اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں اور جہاں تک ہو سکے ان موقعوں پر چھوٹے سورے پڑھ لیں بہتر ہے تاکہ پہلی مرتبہ نماز پڑھانے کا موقع ملا ہے کوئی بھول غفلت سہو نہ ہو جو سورہ آپ کو یاد آتا ہے قل یا ایوہ الکافرون اگر آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفت یہ آتا ہے جو سورہ آپ کو یاد آتا ہے یا انہ آتے نہ پہلی رکعت میں پڑھ لیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر بول کر رکوع کو جائے رکوع کی تذبیح پڑھے پھر رکوع سے اٹھے دو سزدے کریں اس کے بعد سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو جائے پہلی رکعت ختم دوسری رکعت میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ پڑے بسم اللہ کے ساتھ پھر زم سورہ کوئی چھوٹا سورہ پڑے بسم اللہ کے ساتھ خیرات ہو گئی اب تک بھی رات کہنا ہے دوسری رکعت میں پہلی تک بھی رات کہنا ہے اللہ اکبر تک بیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں دوسری تک بیر کہیں ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں تیسری تک بیر کہیں ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں چہتی تک بیر میں رکوع کو چلے جائے پھر رکوع دو سزدے ہوں گے خائدہ ہوگا اتحیات پڑو درود پڑو دعائے ماسورہ پڑو سلام پھرو نماز ختم کتنا آسان ہے پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں پہلی رکعت میں پہلے تک بیرات دوسری رکعت میں خیرات کے بعد تک بیرات پہلی رکعت میں پہلی تک بیر کے بعد ہاتھ باننا دوسری تک بیر کے بعد ہاتھ چھوڑنا چوتی تک بیر میں ہاتھ باننا دوسری رکعت میں پہلے قیرات اس کے بعد تک بیرات پہلی تک بیر میں ہاتھ چھوڑنا دوسری تک بیر میں ہاتھ چھوڑنا چوتی تک بیر میں رکوع کو جانا ختم الحمدللہ سکے تو کیا نہیں آتا بغیر سکے کے کیا کیا کی کر دال رہی سکے تو نماز پڑھانے نہیں آئے گا سکو نو جوانو سکو نماز ہو گئی اب خدبہ کیسا دینا حضرت نہیں دیئے تو بھی چلتا لیکن دے دیں دے دیں خدبہ بہت آسان ہے میں بتاتا ہوں دیکھو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ خدبہ یاد کرنا بھی نہیں پڑے گا یاد ہے خدبہ آپ کو یاد ہے میں بتاتا ہوں سنو اٹھ کر کھڑے ہو جائے تین مرتبہ تکبیر کہے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لائلہ اِلَّا complications واللّا hu اکبر اللہ هو اکبر و nerd الحم اللہ ہوا اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلّا ہم ہم تکبیرات ہو گئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بول کر بیٹھ جائے کرسی میں پہلا قطبہ ہو گیا پھر دوسرے قطبے کے لئے اٹھے پھر وہی تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سہرم کلمہ ہی پڑھ لی دیئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْئِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَدِيرٍ ربنا تو عطا ہی ہوگا ربنا بھی داخل کر لیجئے ربنا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ درود بھی تو عطا ہوگا اللہم صلی على سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم پھر تکبیر ایک مرتبہ پر دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دوسرا خطبہ بھی ادا ہو گیا بیٹھ کر دعا کر لیجئے جو مانگنا مانگیے دعا کا وقت ہے عید کے دن اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں بندوں کو بہت عطا کرتے ہیں عید کے بعد میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک بھارت میں ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز ہوگا انشاءاللہ وہ آغاز لاک ڈاؤن کے ختم سے نہیں بلکہ ہماری دعاوں سے ہوگا انشاءاللہ خوب دل کھول کر دعا کرے اس کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائے وغیرہ کرے جہاں تک مسافہ کا مسئلہ ہے ہرگز مسافہ وغیرہ نہ کرے گھر کے افراد ہیں تو آپس میں کر لیں باہر جا کر مسافہ کرنا معانقہ کرنا یہ سب خانون کے خلاف ہے سب سنت کی چیزیں ہیں بوقت ضرورت سنت معقدہ بھی نہیں سنت غیر معقدہ ہے بوقت ضرورت اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں اور یہ مسافہ کو معانقے کو لاک ڈاؤن کے سامنے اور کرونا ویرس کے سامنے مزاق نہ بنائے کل ہی میں نے ایک چھوٹی سی کلی مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک میٹر دور کھڑے ہو کر چپکے اشارے سے ایسے گلے مل رہے ہیں معانقہ نبی کا عمل ہے اس کا مزاق کرو گے تو ایمان کو خطرہ پہنچے گا سمجھ میں یہ بات دور سے ایسے ہاتھ کیا کہتو لاک ڈاؤن کرونا ویرس لگ جاتا بول کر ایسے دور سے انہیں ادھر سے دور سے ہاتھ اٹھا رہا ہے انہیں دور سے ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ سب بالکل سنت کے آمال کے ساتھ مزاق ہے اس قسم کا مزاق نہ کرو گھر کے افراد ہیں یا ایک محلے کے افراد ہیں وہ اگر مسافہ کر لے ہاں البتہ یہ ایک دوسرے دور سے دیکھیں اسلام علیکم عید مبارک تقبل اللہ لنا منکم اگر یہ بھی بول سکتے ہیں تو آپ بول لے سکتے ہیں لیکن مزاق نہ کریں کیونکہ بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ